ہائے سٹوڈنٹس کیا لاب لوگوں کا ٹھیک تھا کہ آج جو ہم ایک امپورٹنٹ پرفومنس میئرمنٹ کو پندلے گئے ہیں کنٹول سیسن کی وہ ہے جو ٹرانس ہے اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہیJو ہےoque discuss کسی بھی کنٹول سسٹم آہ کے one of the important جو میئرمنٹ ہیں ان میں میں جو اس کا ایک حصہ ہے یعنی کہ یہی امپورٹن میئرمنٹ ہے پرفومنس میئرمنٹ ہے کسی بھی کے بڑا کنٹول سسٹم کرنے کے لیے یہ جانچنے کے لیے کہ کنٹول سسٹم کتنا اچھا ہے یا بڑا ہے اور یہ سسٹم سسٹم تو سسٹم ویری کرتا ہے ٹرانزیٹ رسپونس مثال کے طور پہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی چلاتے ہوئے اگر آپ بریک لگائیں گے تو بریک لگانے کے بعد یعنی کہ جو آپ نے انپوٹ دی تھی ٹھیک ہے وہ آپ کی بریک تھی گاڑی کو اور گاڑی نے اس کو پروسس کیا اور پروسس کرنے کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ آؤٹپٹ ملی یعنی کہ گاڑی روک گئی اب وہ جو پروسس کا جو اس کا ٹائم تھا یا اس کا رسپونس تھا اس کو ہم کہیں گے کہ وہ اس کا ٹرانزیٹ رسپونس جیسے کو برڈیفینیشی میں لکھا ہوا ہے اس نے کہا ان لیکٹیکل انجیننگ اور میکینیکل انجیننگ اٹرانزیٹ سپونس is the رسپونس of a system to a change from an equilibrium or a steady state ٹھیک ہے یعنی کہ ایک 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 steady state سے جب وہ اپنی سٹیٹ کو چینج کرے سسٹم اس کا جو رسپونس آتا ہو اور چینج کے حوالے سے تو وہ اس کا ٹرانزیٹ رسپونس ہے جیسے ابھی اپنے آپ کو example دی تھی کہ گاڑی کی آپ نے break لگائی break لگانے کے بعد آپ کی جو desired output تھی کہ گاڑی جو ہے وہ رک جائے تو آپ نے input دی آپ نے break لگائی آپ نے input دی اور سسٹم نے اس کو جو تھا پروسس کیا اس input کو اور گاڑی جو ہے روک دی اب اس نے ایک state سے دوسری state میں آئی گاڑی تو وہ اس کا transit response ہوگا اب اس کو فردہ ایک اور example سمجھتے ہیں تو آپ کو اس کا concept بھی جو ہے وہ clear ہو جائے گا let's say ہمارے وال گاڑی کی example لیتے ہیں گاڑی جو ہوتی آپ چلا رہے تھے یا آپ نے بالکل گاڑی start کی اور آپ کی جو desired input تھی کہ گاڑی جو ہے وہ 100 km پر آور پر جو ہے وہ چلی جائے صحیح ہے یہ آپ کی desired output تھی تو آپ نے input دیا آپ نے throttle یا کہہ لیں کہ گاڑی کا جو racing pedal تھا آپ نے اس کو جو ہے وہ press کیا اس سے گاڑی کے RPM بڑے اور گاڑی سے آپ نے یہ demand کی کہ گاڑی جو ہے میری وہ 0 سے 100 km پر آور پر چلی جائے تو یہ آپ کی sudden جو آپ نے input دی ٹھیک ہے یہ آپ کی input جو تھی sudden تھی ٹھیک ہے اب یہ آپ کی جو تھی desired output تھی اب system وہ perform کرے گا real by the system جو perform کرے گا system will take some time car will take some time to reach from 0 km پر آور to 100 km پر آور اب یہ جو اس نے state کو change کیا تھا وہ جب 0 سے 100 پر چلا گیا تو یہ اس کا response تھا 0 سے 100 جانے میں آپ کو پتا ہے کہ racing cars میں کوئی گاڑی بہت جلدی 0 سے 100 پر چلی جاتی ہے کوئی درہ لیٹ جاتی ہے تو جو اس کا response ہوتا ہے کسی car کا اس case میں لے لیں جو آپ کی car ہے اس کا response تھا 0 سے لے کر 100 تھا from one state to another state وہ اس کا response تھا اس کا transit response تھا اور جب وہ 100 km پر آور کی condition کو maintain کر گئی ہے وہ آپ کی گاڑی تو وہ ہم کہیں گے کہ وہ steady state پر پہنچ چکی ہے یعنی کہ اس نے certain conditions جو آپ نے اس کو اوپر لگائی تھی desired output کے حوالے سے اس نے certain conditions کو maintain کیا جب وہ اس point پر پہنچ چکی تو ہم کہیں گے کہ وہ steady state تک پہنچ چکی ہے یا اس کو اگر کہیں کہ 100 km پر آور تو ہم اس کو equilibrium کی state بھی کہہ سکتے ہیں اگر وہ dynamic ہے لیکن یہاں پہ میں simple آپ کو یہ بھی کونسا سمجھا دوں کہ اگر وہ certain conditions پر meet کر گئی ہے وہ چیز اب وہ چیز چال رہی ہے بے شک for certain period of time یا وہ رک گئی ہے تو ہم کہیں گے کہ steady state تک maintain ہو چکی ہے 100 km پر آور دیکھا جائے تو ایک اسم کے steady state maintain ہو چکی ہے نہ وہ 100 سے اوپر جا رہے نہ 100 سے نیچے آ رہی ہے تو اس نے ایک state کو maintain کر لیے اب یہ جو اس کا response تھا وہ trans response تھا جب وہ zero سے 100 تک گئی تو یہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جب وہ ایک state سے دوسری state تک جائے تو اس کا وہ جو response ہوگا وہ trans response ہوگا اور یہ system جو system vary کرے گا اب لیٹس ایک کچھ time کے بعد آپ نے break apply کیا جب آپ نے break apply کیا تو لیٹس ایک اس time پر آپ نے break apply کیا اب آپ کیا requirement ہوگی جب آپ گاڑی چرا رہے تھے یعنی کہ اب آپ zero سے 100 جا رہے تھے تو وہ definitely آپ کی requirement تھی کہ گاڑی جو ہے وہ جلدی سے جلدی 100 کی suite کو maintain کرے لیکن جب آپ break لگائیں گے تو تب آپ کی requirement یہ نہیں ہوگی کہ گاڑی جلدی سے جلدی break لگے یعنی کتنی جلدی break لگے کہ گاڑی ہی الڑ جائے یا passenger کو ہی اندر بیٹھ ہوئے چوڑ لگ جائے یا کوئی physical damage ہو جائے system کا ہی تب آپ کی requirement ہوگی کہ ٹھیک ہے break لگے لیکن بہت زیادہ slow بھی نہ لگے اور بہت زیادہ fast بھی نہ لگے تو گاڑی definitely کچھ time کے بعد گاڑی رک جائے گی اب اس نے یہ 100 km per hour کی state سے آ کر گاڑی جو تھی وہ 0 km per hour کی state پر جانے میں کچھ time لیا جو اس نے کچھ time لیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی requirement تھی کہ نہ زیادہ تیز ہو اور نہ زیادہ slow ہو تو یہ جو time اس نے لیا یہاں سے یہاں تک کا ٹھیک ہے یہ آپ کی requirement تھی کہ نہ زیادہ تیز ہو نہ زیادہ slow ہو ٹھیک ہے کیونکہ بہت زیادہ slow break بھی dangerous ہے اور بہت زیادہ fast break بھی جو ہے وہ بھی dangerous ہے car چلانے کے case میں تو یہاں پر جو اس کا response تھا فرم 100 km per hour to 0 km per hour جو تھا وہ اس کا trans response تھا اور جب وہ 0 km per hour پہنچ گیا تو وہ اس کی steady state آگئی یعنی کہ اس نے certain جو conditions آپ نے اس کو impose کین دی اس نے maintain کا لیا for a certain period of time تو وہ 0 km per hour تھی تو وہ steady state condition کو جو ہے وہ پہنچ گیا تو اس طرح سے جو ہے وہ اگر system ایک state صرف دوسری state میں جائے تو اس کا response ہوتا ہے for certain input یعنی کہ آپ نے کوئی input دیا اور system نے اپنی state کو change کیا جب وہ اپنی state کو change کرے گا تو system کو جو response ہے وہ اس کا trans response ہوگا اور یہ زیر میں رکھنا ہے کہ system تو system vary کرے گا اگر آپ communication کر رہے ہیں data download کر رہے ہیں تو آپ کی requirement ہوگی کہ جناب جلدی سے جلدی data download ہو جائے تو وہاں پر تو جتنی زیادہ speed ہوگی آپ اتنا زیادہ خوش ہوں گے کہ جناب بڑا اچھا system میں response کیا میں نے input دیا کہ یہ movie download ہو جائے اور movie foreign download شروع ہوگی لہذا میں تو بڑا خوش ہوں جناب تو system system vary کرے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ lift میں بیانے لگے ہیں تو آپ کبھی بھی یہ demand نہیں کریں گے lift بہت تیزی کے ساتھ اوپر جائے اسے جو اندر پر passengers بیٹھے ہیں ان کو physical damage ہو سکتا ہے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے چوڑ لگ سکتی ہے تو وہ خطاناک ہوگا تو system system response vary کرے گا اب آخر city state error state error یہ ہے کہ لیکس آپ ریسنگ پیڈل پر گاری پاور رکھاتا تو آپ جو requirement تھی 100 km پر گاری پہ لیکن 100 km پر پہ نہیں پہ رہی 90 سے اوپر نہیں جا رہی ٹھیک ہے یا 100 پہ maintain نہیں اور 100 سے اوپر جا رہی ہے یعنی کہ 100 km پر آور کی speed کو maintain نہیں کار پہ رہا رہا گاڑی کے اندر جو ہے وہ system کے اندر جو رسپونس بہت سلو ہے ٹھیک جنا تو آئی ہم کہ آپ کو یہ concept clear ہو گئے ہوں گے کنٹرول system کے بڑے important concepts ہیں اگر ایسا ہی تو آپ کو لائک بھی کرنا ہے چینلل کو subscribe کرنا بیل کنٹرول کنٹرول کرنا نہیں پھرنا اور اگر کوئی question ہو تو آپ جو وہ comment box میں بہت سکتے ہیں ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں اللہ حافظ